سلامی سلامی لقوم کرامی بدو فی الظلامی کبدر تمامی مشرق لوگ ہیں یہ پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں بات آرہی ہے سمجھ میں کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا پولیس سے مدد مانگتے ہو بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے سنیں خوب اچھی طرح سے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو توحید تو سمجھ میں آئے سب سے پہلے توحید ہے کیا ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوقل اسباب ہوتی ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو بتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لوجک ہوگی آئی با سمجھ میں اس کی مثال ایسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھئی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ میری مدد کرو تو خہد تو نہیں پڑا وا پانی موجود ہے کولر ہے سب کچھ ہے آپ اٹھیں گے ٹانگیں استعمال کریں گے جائیں گے نلکہ کھولیں گے گریویڈ کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو بھرے گا پھر آپ لائیں گے میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لوجک ہے آپ اٹھیں اس لیے کہ اس کی کوئی لوجک ہے آپ کے اندر توانائی ہے تب ہی تو اٹھیں کیا خیالیں لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ سہرہ میں ہیں اور پانی کا نام و نشان ختم نہیں آری بات سمجھ کوئی کولر نہیں ہے کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں کوئی کونہ نہیں ہے اور اگر آپ نے کونہ کھوڑنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو بتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے اب آپ آکے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاو اب اس کے دو مطلب ہوں گے ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوئے بیٹا یا تمہارے پاس موبائل فون ہے تم فون کر کے منگوا ہو اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے چھپایا پانی ہے تو پلا دو اور اگر یہ مطلب نہیں ہے پھر اس کا مطلب کیا ہے غیب سے سوان پیدا کرو بس نہیں آری بات کچھ بھی نہیں ہے بس چھو منتر کرو پانی آ جائے یہ کام کس کا ہے بھائی اللہ کا کام ہے جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے یا تو پانی چھپا کے رکھا وہ تو پھر لا کے دیتا ہے وہ چھپا ہی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا وہ بھی سائنٹیفک لوجک میں آ گیا اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے یہ کام صرف کون کر سکتا ہے اللہ بنی اسرائیل سہرہ میں بھوکے پیاسے تھے اللہ نے مدد کی آسمان سے منو سلوہ اتار دیا سہرہ میں بھاکا ہے